لَا تَكُونُ قَلْوَطِّ فِي حَقِّ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ اوپر مسئلہ شروع ہوا کہ الخلوت قلوط ایسی ایسی خلوت یعنی خلوت صحیحہ جو بغیر کسی مانع کے ہو وہ وطی کے مانند ہے فی ثبوت نصب نصب کے ثابت ہونے میں اور اس کے علاوہ دگر امور میں اب بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں خلوت وطی کے معنی نہیں ہے لَا تَكُونُ قَلْوَطِّ خلوت لَا تَلْخَلْوَطُ لَا تَكُونُ قَلْوَطِّ خلوت وطی کے معنی نہیں ہے فی حقی بقیت الاحکام باقی احکام کے سلسلے میں باقی احکام کون کون سے ہیں نمبر ایک کل غسلی غسل اگر وطی نہیں ہوئی صرف خلوت صحیحہ ہوئی ہے تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے وَلْإِحْسَانِ احسان کے معنی اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس آدمی کو کیا سزا دی جائے گی تو دیکھا جائے گا کہ وہ آدمی شادی شودہ ہے یا غیر شادی شودہ ہے اگر شادی شودہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شودہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے شادی شودہ جو ہو گیا وہ محسن کہلائے گا محسن اور اگر غیر شادی شودہ تو غیر محسن کہلائے گا تو ایک آدمی وہ ہے کہ جو شادی شودہ تو ہے لیکن شادی کا کوئی نتیجہ اس کے پاس نہیں ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو ابھی اس کو کوڑے ہی لگائے جائے گے اس کو رجم نہیں کیا جائے گا شادی شودہ جس کو رجم نہیں کیا جاتا مراد یہ ہے کہ جس کی صحبت ہو چکی تو اگر اس کی رخصتی ہو چکی ہے تو اس کو شادی شودہ کہا جائے گا اور اگر خالی نکاح ہوا ہے تو شادی شودہ نہیں کہا جائے گا کوڑے لگائے جائیں گے صرف تو یوں کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی خلوت صحیحہ تو ہوئی لیکن ابھی وطی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں یہ خلوت صحیحہ وطی کے معنی نہیں ہوگی وطی ہوتی تو رجم کیا جاتا اور خالی خلوت ہوئی اور پھر زینہ صادر ہو گیا تو ایسی صورت میں رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف کوڑوں پر اختفاء کیا جائے گا تو احسان کے ثابت ہونے میں اس کے معمون اور محفوظ ہونے کے بارے میں خالی خلوت ہوئی تو ایسی صورت میں صرف کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو غیر محسن ہی کہا جائے گا اور اگر وطی ہو گئی تو پھر اس کو محسن کہا جائے گا اور پھر اس کو رجم کیا جائے گا نمبر تین حرمت البنات حرمت البنات بیٹیوں کے حرام ہونے کے بارے میں اگر زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور نکاح کرتے ہی اس کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چائز ہے اور اگر زید نے ہندہ سے صحبت کر لی پھر اس کو طلاق دے دی تو اب اس کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے ساس سے صحبت ہوتے ہی بیوی پہلے سے نکاح میں ہوتا ہو تو بھی حرام ہو جاتی ہے تو ایک عورت سے جس سے صحبت ہو گئی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ایک عورت وہ اہزید نے ہندہ سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد خلوت ہوئی ابھی صحبت نہیں ہوئی ایسی صورت میں پھر طلاق ہو گئی تو بیٹی صحبت سے حرام ہوتی ہے خالی خلوت سے حرام نہیں ہوگی وہ حرمتل بناتی اور بیٹیوں کے حرام ہونے کے بارے میں وَحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ اور پہلے کے لیے حلال ہونے کے بارے میں کیا مطلب زید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تین طلاق دینے کے بعد پھر عدد گزر گئی اب زید کی بیوی ہندہ نے خالد سے نکاح کر لیا خالد کے پاس اگر صحبت ہو گئی اور پھر خالد نے طلاق دی تو عدد گزار کر پہلے شوہر سے نکاح درست ہو جائے گا لیکن اگر خالد نے خالد خلوت صحیحہ کی اور پھر طلاق دے دی تو پہلے شوہر سے نکاح درست نہیں ہوگا یعنی یہ جو ہے حتیٰ تن کی حضوجن غیرہ یہاں تک کہ نکاح کر لے دوسرے شوہر سے اس نکاح کے ساتھ ذوق عسیلہ والی روایت ہے تو اس روایت کی وجہ سے وطی کا ہونا ضروری ہے حلالے میں وطی کا ہونا ضروری ہے محلل جو حلالہ کر رہا ہے خالد اگر اس نے وطی کرنے کے بعد طلاق دی تو پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی اور اگر خالی خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دے دی تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی تو خلوت صحیحہ وطی کے معنی دے نہیں ہے وحلہ للاولی وررجعت اور رجعت کے بارے میں رجعت کیا ہے ایک ایک یا دو طلاق رجعی دے دی مدخولہ ہے جس سے صحبت ہو چکی ہے اس کو طلاق دی اگر کی ضرورت نہیں ہے عدت کے زمانے کے اندر اندر رجعت جائد ہے لیکن رجعت کس طرح ہوگی اس کے لئے سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے کسی جسے طلاق جیسے دی رجعت کر یوں کہہ جو طلاق میں نے دی تھی اس کو واپس لے لیا وہ طلاق واپس لے لی اپنے الفاظ میں الفاظ بولے اور فقہہ نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ رجعت کے اوپر گواہ بھی قائم کر لے یہ گواہ قائم کرنا شرط نہیں رجعت تو زبان سے کہ دیا میں نے طلاق واپس لے لی تو رجعت ہو گئی لیکن کل کو اگر ثبوت کی ضرورت پیش آئی تو پریشانی ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ رجعت پر گواہ بھی قائم کر لے تاکہ بوقت ثبوت یہ گواہ کام آئے ایک صورت یہ قول سے رجعت جانا یہ فعل سے رجعت ہے دوائی اختیار کیے تو اس کے معنی گویا وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے میں اس کو نکاح میں واپس رکھ رہا ہوں یہ دلالتا رجعت ہے اب اگر دوائی کیے تو ایسی صورت میں رجعت ہو جائے گی اور اگر خالی خلوت صحیح کی اس کو چھر چھاڑ نہیں کیا بوسو کنال نہیں کیا وطی نہیں کی تو ایسی صورت میں رجعت نہیں ہوگی تو خلوت صحیح وطی کے معنی نہیں ہے خلوت صحیح سے رجعت نہیں ہوگی جبکہ وطی سے رجعت ہو جاتی ہے والمی رات اور میرات میں بھی خلوت صحیح وطی کے معنی نہیں ہے یعنی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو طلاق دے دی دو صورتیں نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد لڑکے یا لڑکی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور نکاح کرنے کے بعد اگر طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد کوئیس کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے ایک بات دوسری بات صحبت کر لی صحبت کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد ابھی عدد چل رہی تھی عدد کے چلتے چلتے ایک کا انتقال ہو گیا تو من وجہ ابھی نکاح باقی ہے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور اگر خلوت ہوئی اور خلوت کے بعد طلاق دے دی تو خلوت صحیحہ ہونے کے بعد عدد واجب ہو جاتی ہے لیکن عدد اصلاً واجب ہوتی ہے صحبت کے بعد وطی کر لی وطی کے بعد طلاق دی تو عدد ہوتی ہے اور وطی نہیں کی جیسے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں عدد نہیں ہوتی خلوت صحیحہ کے بعد جو عدد ہو رہی ہے حالان کہ نصب کا احتمال نہیں ہے اس لئے کہ صحبت نہیں ہوئی لیکن احتیاطاً عدد واجب کر رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے نا شوہر یہ کہہ رہی ہے نا بیوی کہ ابھی ہمارے درمیان صحبت نہیں ہوئی لیکن بند کمرے میں کیا ہوا اللہ عالم اس لئے احتیاطاً عدد کو لازم کرتے ہیں تو صحبت ابھی ہوئی نہیں خلوت ہوئی ہے تو یہ ضابطے کے مطابق اصل کے مطابق تو اس کے اوپر عدد واجب نہیں ہونی چاہیے تھی طلاق کی شکل میں لیکن احتیاطاً عدد واجب کر رہے ہیں اب اس کی خلوت والی عدد چل کے وارث نہیں ہوں گے تو اگر وطی ہو جاتی اس کے بعد طلاق ہوتی اور پھر عدد گزرتی ہوئی ہوتی پھر کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تو ایک دوسرے کے وارث ہوتے اور اگر طلاق قبل رخصتی سے پہلے ہو جاتی تو ایسی صورت میں اور پھر طلاق ہوتی تو ایسی صورت میں طلاق ہونے کی صورت میں اگر انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں اور خلوت ہوئی خالی پھر طلاق واقع ہو گئی تو ایسی صورت میں اگر عدد کے زمانے میں انتقال ہو جائے تو یہ وطی کے معنید نہیں ہے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے سمجھ لیں اچھی طرح میراز کے معنید یہ ہیں کہ اگر صحبت کے بعد طلاق دی اور عدد چل رہی ہے ابھی کسی کا انتقال ہوتا ہے شوہر کا یا بیوی کا تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے من وچ نکاح باقی ہے اور اگر خالی خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہے اور پھر عدد گزرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے شوہر کا یا بیوی کا تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے یہ خلوت وطی کے معنید نہیں ہوگی عدد کے دمانے میں من وج نکاح باقی ہے مگر حقیقتا نہیں بلکہ احتیاطا ہے وَتَزْوی جِهَا کَل عَوْكَار اور اس کی شادی کرنے کے بارے میں باقی را کی طرح اس سے پہلے آیا ہے کہ اگر شادی کی اجازت لڑکی سے چاہی یا لڑکے سے نکاح کرنے کے بعد اس کو اطلاع دی اور وہ خاموش رہ گئی تو اس کا خاموش رہنا اگر وہ باقی را ہے تو رضا مندی کی دلیل ہے اور اگر صیبہ ہے تو رضا مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کو سراحتا اجازت دینی ضروری ہوگی ایک لڑکی ہے جس سے ابھی خلوت صحیحہ ہوئی ہے اور پھر اس کو طلاق ہو گئی عددت گزر گئی بات ختم ہوئی اب اس کا دوسری جگہ نکاح ہو رہا ہے تو نہیں سمجھا جائے گا اگر اس کو صیبہ قرار دیں تو رضا مندی خاموشی سے نہیں ہوگی اور اگر اس کو باکرہ قرار دیں تو خاموشی رضا مندی کی دلیل بن جائے گی تو کہتے ہیں کہ وطی ہو جاتی تو پھر اس کو صیبہ کہتے ابھی وطی نہیں ہوئی خالی خلوت سیعہ ہوئی تو اس کو صیبہ نہیں کہیں گے یہاں خلوت وطی کے معنی نہیں ہے تو اس کی شادی کرنے کے بارے میں باکرہ لڑکیوں کی طرح مختار قول کے مطابق وغیر دالی کما نظمہ صاحب النہری فقال جیسے کہ صاحب النہر الفائق نے انہی تمام مسائل کو نظم یہاں کوئی نیا مسئلہ بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ جو مسائل اب تک ذکر کیے گئے انہی مسائل کو نظم میں بیان کرنا مقصود ہے دیکھو یہ نظم دیکھو وَخَلْوَتُ الزَّوْجِ مِثْلُ الْوَطِ فِي سُوَرٍ وَغَيْرِهِ وَبِهَادَ الْعِقْدِ تحصیل اور شوہر کے ساتھ خلوت کا ہو جانا وَتِي کے مانند ہے فِي سُوَرٍ بَعَدْ سُورْتُوں میں وَغَيْرِ اور وَتِي کے مانند نہیں ہے وَتِي کے مغائر ہے وَتِي کے مانند نہیں ہے بَعَدْ سُورْتُوں میں مِثْلُ الْوَطِ وَغَيْرِهِ فِي سُوَرٍ بَعَدْ سُورْتُوں میں وَتِي کے مانند ہے بَعَدْ سُورْتُوں میں وَتِي کے مانند نہیں ہے فِي سُورْبَاد میں بولو مِثْلُ الْوَطِ وَتِي وَتِي کے مانند ہے وَغَيْرِهِ اور وَتِي کے مانند نہیں ہے فِي سُورْهِ بعض صورتوں میں وطی کے معنید ہے بعض صورتوں میں وطی کے معنید نہیں ہے وَبِهَادَ الْعِقْدِ تَحْصِيلُ اور عقد کہتے ہیں موتی کے ہار کو ہار کو کہتے ہیں عقد اور ہار سے تشبیح دی گئی ہے اس نظم کو تو عقد کا تردمہ کریں گے نظم کا لازمی تردمہ وَبِهَادَ الْعِقْدِ اور اس نظم سے تحصیلن ان صورتوں کو حاصل کیا جانا ہے ان صورتوں کو اس نظم سے حاصل کیا جانا ہے کوئی مسئلہ بھی بیان نہیں کیا بس یہ بتا دیا کہ خلوتِ صحیحہ بعض صورتوں میں وطی کے معنید ہے اور بعض صورتوں میں وطی کے معنید نہیں ہے وَبِهَادَ الْعِقْدِ تَحْصِيلُ اور اس نظم کے ذریعے سے ان صورتوں کو حاصل کیا جانا ہے کن صورتوں میں وطی کے معنید ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تَكْمِيلُ مَحْرٍ وَإِعْدَادٌ قَدَانْسَمْ نمبر ایک محر کو مکمل کرنے کے بارے میں اگر وطی ہو جائے تو ہی محر مؤکد ہو جاتا ہے مکمل لازم ہوتا ہے محر مسمع ہو اور اگر خالی خلوت صحیحہ ہو جائے تب بھی محر مکمل ہی واجب ہوتا ہے اسی طرح نمبر دو اعداد عدت کے لازم ہونے کے بارے میں اگر وطی ہو جائے تب بھی عدت واجب ہوتی ہے اور اگر خالی خلوت صحیحہ کے بعد اعداد طلاق دیں تب بھی عدت واجب ہوتی ہے قَدَانَسَبٌ نمبر تین یہی حکم ہے نسب کا اگر خلوت اگر وطی کے بعد بچہ پیدا ہو تب بھی نسب ثابت ہوگا اور خلوت صحیحہ کے بعد بچہ پیدا ہو تب بھی نسب ثابت ہوگا نمبر چار انفاقن نفقے کا لازم ہونا وطی ہو جاتی تب بھی نفقہ لازم ہوتا اور بیوی نے تسلیم نفس کر دیا وطی چاہے نہیں ہوئی خلوت ہی ہوئی تو ایسی صورت میں بھی نفقہ لازم ہو گیا نمبر پانچ سکنا یہی حکم کہ جس طرح وطی کے بعد سکنا اور رہائش لازم ہوتی اسی طرح وطی کے بغیر اگر خالی خلوتیں سیعہ ہو گئی تب بھی شہر پر لازم ہے کہ اب اس کے لئے رہائش کا انتظام کرے نمبر چھے ومنع الاختی اور بہن کے ساتھ شادی کا ممنوع ہونا بیوی کی بہن کے ساتھ شادی کا ممنوع ہونا اگر وطی ہو گئی اور وطی کے بعد طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت گزرے گی اس کی حقیقی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے من وجہ نکاح باقی ہے عدت گزرتے ہوئے نکاح باقی رہتا ہے تو اس صورت میں جمع بین الاختین لازم آئے گا اگر خالی خلوتیں سیعہ ہو گئی اور پھر طلاق دے دی تو عدت واجب ہو گئے بھی بتایا اور عدت کے زمانے میں اس کی بہن سے اب بھی نکاح نہیں کر سکتا ورنہ جمع بین الاختین لازم آئے گا مقبولو اور بہن کا ممنوع ہونا یہ بھی مقبول ہے وزن شیری کے لئے لفظ لگا دیا واربعین واربعین نمبر ساتھ نمبر ایک تکمیل میں ہے نمبر دو اعداد نمبر تین نصب نمبر چار انفاق نمبر پانچ سکنا نمبر چھ من الاخت اور نمبر ساتھ واربعین وطی ہو گئی وطی کے بعد طلاق دے دی چار بیویاں نکاح میں تھی اب اس کو ایک کے ساتھ وطی ہوئی ابھی نکاح ہوا تھا وطی ہوئی طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت گزرے جب تک اس کے علاوہ چار سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر خالی خلوتیں صحیحہ ہو گئی تو اب بھی جو اس کی عدت گزر رہی ہے عدت گزرتے گزرتے عدت ختم ہونے سے پہلے چار سے نکاح نہیں کر سکتا اگر یہ تھی تو چار تھی پہلے سے نکاح میں اب اس کو ایک کو طلاق ہوئی ہے تب ایک سے بھی نہیں نکاح کر سکتا اور اگر دو ہیں یہ اور ایک اور تو پھر تیسری سے چوتھی سے کر سکتا ہے پانچوی سے نہیں کر سکتا یعنی ایک ساتھ چار نکاح میں رہ سکتی ہیں پانچ نکاح میں نہیں رہ سکتی اگر پہلے سے چار بیویاں تھی اور ان میں سے ایک کو طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت ختم نہ ہو ابھی ایک بھی نکاح نہیں کر سکتا ورنہ پانچ ہو جائیں گی نمبر آٹھ ایسے ہی کہتے ہیں فقہہ باندھی کو یعنی آزاد عورت سے مدخولہ ہے اس کو طلاق دے دی جب تک اس کی عدت نہ گزرے باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا اسی طرح خلوت سیعہ کے بعد طلاق دے دی تو جب تک اس کی عدت نہ گزرے باندھی سے نکاح نہیں کر سکتا نمبر نو وَلَقَدْ رَاعُوا زَمَانَ فِرَاقٍ فِيهِ تَرْحِيلُوا یہ اس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق دیں مدخولہ کو تو ایس صورت میں عدت کی رعایت رکھیں ایسے طہر میں طلاق دیں جس میں جیمع نہ کیا ہو تاکہ اس کی عدت طویل نہ ہو جائے اگر خالی خلوتیں صحیحہ ہوئی اب طلاق دے رہے ہیں تو اب بھی چونکہ اس کے اوپر عدت واجب ہوگی تو اب بھی وطی کی طرح ہی وطی کے بعد جیسے طلاق دیتا ایسے ہی اب خلوت کے بعد طلاق ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دیں کہ جس میں جیمع نہ کیا ہو تاکہ اس کی عدت طویل نہ ہو جائے وَلَقَدْ رَاعُوا اور فقہاں نے رعایت کی ہے اس فراق کے زمانے کی جس میں اس کو کوچھ کر جانا ہے حاصل یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت عدت طویل الناو آیت رکھی جائے وَعَوْقَعُوا فِيهِ تَطْلِقًا اِذَا لَحِقَا اور فقہاں کہتے ہیں فقہاں طلاق کو واقع کرتے ہیں جب وہ لاحق ہو مدخولہ ہے مدخولہ کو ایک طلاق دے دی عدت چل رہی ہے عدت چلتے چلتے دوسری دے دو وہ بھی واقع ہو جائے گی عدت چل رہی ہے عدت چلتے چلتے تیسری دے دو وہ بھی واقع ہو جائے گی اور اگر اس کو ابھی طلاق واقع ہوئی خلوت سہیہ کے بعد تو بھی چونکہ اس کے اوپر عدت واجب ہے تو عدد چلتے چلتے دوسری طلاق دیدی تو بھی ہو جائے گی تیسری دیدی تو بھی ہو جائے گی وقیل اللہ اور بعض فقاہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی وصلواب الاول القیلو وصلواب القول الاول یہ قول مزدر قیل بھی مزدر وصلواب القول الاول اور صحیح پہلا قول ہے طلاق کا واقع ہو جانا یہ صورتیں ہو گئی چھے اور سات آٹھ نو دس دس صورتیں ان دس صورتوں میں خلوت وطی کے معنید ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں خلوت وطی کے معنید نہیں ہے امل مغائر اور رہی وہ صورتیں جو مغائر ہیں یعنی جن میں خلوت وطی کے معنید نہیں ہے ان میں پہلی شکل فل احسانو احسان یعنی اگر وطی ہو جاتی اور پھر لڑکے سے زنہ سرزت ہوتا تو ایسی صورت میں اس پر رجم کیا جاتا اور خالی خلوت ہوئی ہے اور پھر زنہ سرزت ہو گیا تو اب رجم نہیں کیا جائے گا کڑے ہی لگیں گے فل احسان تو ایک تو محسن ہونا ہے یا عملی ہائے میری امید کاش ایسا نہ ہوا ہوتا یہ وزن شیری کے لیے ورجعتن ایسے ہی رجعت ہے اگر وطی ہو جاتی تو رجعت ہو جاتی ایک طلاق دے دی خلوت کے بعد ایک طلاق دے دی اور ایک طلاق دینے کے بعد پھر مدخولہ کو مدخولہ کو ایک طلاق مدخولہ کو ایک طلاق یا دو طلاق دے دی سریح الفاظ سے دے دی تو اب رجعت کر سکتا ہے وطی کر لی تو رجعت ہو جائے گی خلوت سیہ کر لی تو رجعت نہیں ہوگی وَكَدَتْ تَوْرِيثُ اور ایسے ہی ایک دوسرے کا وارث ہونا ہے اس میں بھی خلوت وطی کے معنی نہیں ہے مَعْقُولُ یہ بھی اقل میں آنے والی بات ہے آگے ایک نئی بات کہتے ہیں نیا مسئلہ جو اوپر بیان نہیں کیا تھا سُقُوتُ وَطْئِن شادی ہونے کے بعد دیانتاً شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ کبھی کبھی وطی کرتا رہے شادی کر لی بی بی کو گھر میں لے آیا وطی کبھی کرتا ہی نہیں تو اگر بلکل کبھی اس نے وطی کی ہی نہیں ہے تو بی بی کو حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے اگر طلاق نہیں دیتا تو دار القضاء میں جا کر تفریق شرعی کرائے لیکن اگر ایک مرتبہ بھی اس نے وطی کر لی تو قضاءً اس کو اب تفریق کے مطالبے کا حق نہیں رہا لیکن اگر خالی خلوتِ صحیح کی تو خلوتِ صحیح وطی کے معنی نہیں ہے سُقُوتُ وَطْئِن وطی کا ساقط ہو جانا وَإِحْلَالٍ لَهَا اور ایسے ہی اس کا حلال ہو جانا یعنی اگر تین طلاق دے دی اور پھر دوسرے شوہر سے نکاح ہوا اور محلل نے خالی خلوتِ صحیح کر لی تو وطی کے معنی نہیں ہوگی وَقَدَا تَحْرِيمُ بِنْ تِن اور ایسے ہی بیٹی کا حرام ہونا اگر خالی خلوتِ صحیح کر لی نکاح ہونے کے بعد پھر طلاق دے دی تو بیٹی سے نکاح حلال ہے وطی کر لیتا تو بیٹی سے نکاح حلال نہ رہتا نکاح البکری اور باکرہ جیسا نکاح ہونا وطی ہو جاتی پھر طلاق ہوتی پھر دوسرے سے نکاح ہوتا تو صحیح کی طرح نکاح ہوتا اور خالی خلوتِ صحیح ہوئی پھر طلاق ہوگی پھر دوسرے سے نکاح ہو رہا تو باکرہ کی طرح نکاح ہوگا یعنی اس کا سکوت رضا مندی کی دلیل ہوگا مَبْذُولُو یہ بھی اسی میں شمار ہے قَدَلْ فَيْءُ اور ایسے ہی فَيْء ہے یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایلہ کر لیا اور پھر مدت کے اندر اندر وطی اس سے کر لی تو رجعت ہو جائے گی اور اگر خالی خلوتِ صحیح کی تو رجعت نہیں ہوگی اس کو کہتے ہیں فَيء فَيء سے مراد ایلہ کے اندر رجعت کا ہو جانا ایلہ کے اندر رجعت کا ہونا وَتَّكْفِيرُ اور ایسے ہی کفارے کا واجب ہونا یعنی اگر روزے کی حالت میں اس سے وطی کر لیتا تو پھر کفارہ بھی واجب ہوتا اور اگر خالی خلوتِ صحیح کی تو کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا مَا فَسَدَتْ عِبَادَتُن اور ایسے ہی کوئی عبادت فاسد نہیں ہوگی اگر وطی کر لے حالتِ احرام میں یا حالتِ سوم میں تو احرام ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اور خالی خلوتِ صحیح ہوئی تو نہ احرام ٹوٹے نہ روزہ ٹوٹے وَقَدَا بِالْغُسِلِ تَكْمِيلُ اور ایسے ہی غُسل پر اس نظم کی تکمیل ہو رہی ہے یعنی اگر وطی کر لیتا تو پھر اس کے اوپر غُسل واجب ہوتا اور اگر خالی خلوتِ صحیح کی تو اس کے اوپر غُسل واجب نہیں ہوگا میں ایک مرتبہ یہ عبارت پڑھتا ہوں وَخَلْوَةُ الزَّوْجِ مِثْلُ الْوَطِئِ فِي صُورٍ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا الْعِقْدِ تَحْصِيلُ تَكْمِيلُ مَهْرٍ وَإِعْدَادٌ كَذَا نَسَبٌ انفاقٌ سُکْنَا وَمَنْعُ الْأُخْتِ مَقْبُولُ وَأَرْبَعٍ وَكَذَا قَالُوا الْإِبَاءُ وَلَقَدْ رَاعُوا زَمَانَ فِرَاقٍ فِيهِ تَرْحِيلُ وَعَوْقَعُوا فِيهِ تَطْلِيقًا إِذَا لَحِقَ وَقِيلَ لَا وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ قِيلُ أَمَّا الْمُغَايِرُ فَالإِحْصَانُ يَا أَمَلِي وَرَجَعَةٌ وَكَذَا التَّوْرِيثُ مَعْقُولُ سُقُوتُ وَطْءٍ وَإِحْلَالٍ لَهَا وَكَذَا تَحْرِيمُ بِنتٍ نِكَاحُ الْبِكْرِ مَبْدُولُ كَذَا الْفَيءُ وَالتَّكْفِيرُ مَا فَسَدَتْ عِبَادَةٌ وَكَذَا بِالْغُسْلِ التَّكْمِيلُ جزاكم الله